خلو اور ملکم گائز میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو میں میں رییکشن کرنے والا ہوں سپریم کورس سرپرائز ڈیسیزن فور پی ڈی ایم پروٹیسٹ پی ڈی ایم کو کچھ پروٹیسٹ چل رہا ہے عمران خان کو رہا کرنے کی اوپر ہے نا یہی کچھ سین ہے تو دیکھتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہیں آج کی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیٹس ٹارڈ ایٹ ناؤ جہاں پہ کارگونان آرہے ہیں ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں کوئی پولیس والا مجال ہے کچھ کہے یا کسی طرح سے روگنے کی کوشش کرے یہ پرائم سر سیکیٹریٹ ہے اور وہاں پہ سپریم کورڈ آف پاکستان ہے اور یہ بلکل ریڈ زون کا آرہی ہے اور یہاں پر کارگونان آبائستہ استہ سپریم کورڈ کی دانے پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام مئی کا ایک گرم ترین دن ہے یہاں پر اس وقت میں شارعہ دستور پر موجود ہوں ایک طرف احتجاجی مظاہرین کو آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ زون کا شارعہ دستور اور دوسری طرف اگر میں آپ کو دکھاؤں سپریم کورڈ آف پاکستان کی بلڈنگ اور یہاں پر احتجاج ہو رہا ہے آج سپریم کورڈ کے ممکنہ فیصلے کے حوالے سے لیکن سیچویشن بلکل بدل چکی ہے ایک ایک اچانک چیف جسٹس آف پاکستان نے ایسی زبردست موف کی ہے کہ ایک دم سے یوں کہہ لی جے وقت بدل گئے جذبات بدل گئے حالات بدل گئے والی ساری سیچویشن ہے اور یہ ساری جتنی بھی کوشش ہوئی تھی مظاہرین کو یہاں پر لا کے تھوڑا ایسا محول پیدا کرنے کی میں تھوڑا آپ کو دکھاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ چیف جسٹس نے کیا کیا ہے اصل میں بڑی دلچسپ صورتیال پیدا ہوئی ہے یہاں پر بلاول بنے گا وزیراعظم اس کے بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہاں پر ساری جماعتوں کی نمائندگی ہے شیر آیا شیر آیا کے بھی نعرے ہیں بلاول کے بھی نعرے ہیں اور یہاں پر پپلز پارٹی کے بھی جنڈے ہیں جے یو آئی کے بھی جنڈے آپ دیکھ سکتے ہیں اور نعرے بازی کی جاری ہے عمران خان کے خلاف چیف جسٹس کے خلاف اور یہ ساری ہیپننگز یہاں پر اس وقت ہو رہی ہیں سپریم کورڈ کے اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ وہ مظاہرین ہے جن کو ریڈ زون میں آنے کی ایک طرح سے پرمیشن ملی ہے اور بلکل سپریم کورڈ کے سامنے کے یہ ساری ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں لیکن میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ ان کی یہ ساری ایفرڈ رائے گا کیوں جلے گی کیونکہ ان سب کو یہ لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی فیصلہ آئے گا الیکشن کے حوالے سے جیسے سپریم کورڈ میں کوئی کانٹیمٹ کیس شروع ہو جائے گا یا شہباز شریف کی نائلی شروع ہو جائے گی اور پھر کچھ نہ کچھ یہاں پر ہو گا ایسا جس کے نتیجے میں بہت حلچل مت جائے گی اور حالات کابو سے باہر بھی ہو سکتے ہیں لیکن چیف جسٹس نے کیس شروع ہوتے ہی اس کو پورے ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ نوٹسز وغیرہ جاری کر کے اب ایک ہفتے کے بعد سنیں گے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ لگے کہ کیوں چیف جسٹس نے ایک ہفتے کے لیے یہ ملتوی کر دیا کیوں آج فیصلہ نہیں سنایا شاید آپ لوگوں کو تھوڑا غصہ ناراضگی یا برہمی کا آپ اظہار کریں لیکن یہ ایسی کیلکولیٹڈ مووو ہے جس کے بعد اب یہ سارے لوگ یہاں پر ایک ہفتہ تو نہیں روک سکتے مطلب بہت مشکل ہے اتنی گرمی ہے یہاں پر اور اتنے زیادہ لوگوں کو پورے ایک ہفتے تک کے لیے سنبھالنا وہاں پر سامنے کنٹینر لگا ہوا ہے تقاریر ہو رہی ہیں عدلیہ مخالف تقاریر لیکن سپریم کورڈ نے بڑی زبردست مووو کی اور ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر کے کہا کہ کن اور کیسے ہیں اور سنیں گے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسار الاسلام ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورڈ کے بلکل سامنے موجود ہیں کچھ دنوں پہلے یہاں پر وکلا کی ایک بڑی تعداد موجود تھی دیمنسٹریشن کر رہے تھے آج انسار الاسلام کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور اپنا اتجاج ریکارڈ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے بلکل سامنے کے مناظر ہے جس وقت میں سپریم کورڈ میں آ رہا تھا کوریج کے لیے اس وقت ریڈ زون میں کیسے لوگوں کو آنے دیا جا رہا تھا مطلب جو پی ٹی آئی کے لوگ آنا چاہتے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس شیلنگ فائرنگ اسلامباد پولیس کے جو لگتے ہیں ٹویٹس وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اور اب جب یہ سارے لوگ پی ٹی آئی جماعتوں کے آ رہے ہیں تو سارے ایف سی کے لوگ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی بھو الیرٹ نہیں ہے یہاں پر جب عمران خان نے کہی آ رہا اور ڈنڈے پکڑ کے سارے الیرٹ یہاں پر بالکل سکون ہے کچھ بھی نہیں ہے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اسلامباد پولیس کے لوگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں کورسیوں کے اوپر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے جناب جو مرضی آئے جو مرضی جائے بچی ایف سی والے بھائی اور ادھر بھی جناب کھانے شانے چل رہے ہیں پولیس اہلکار اپنے بریانی کے ڈبے شبے لے کے ریلاکس ہیں بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے سب اپنے کھانے شانے کھا رہے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءال اسلام کے جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں لائن میں کتار میں اور سب کے سب جاتے جا رہے ہیں آگے سپریم کورٹ کی طرف اور پپلز پارٹی کی دی ایک بڑی ریلی یہاں پر پہنچ چکی ہے بیچ میں سے گزر جاؤں گا ایسی ریلی ہے اور ادھر جو ہے وہ مسلملک نون کی ریلی پہنچ چکی ہے مسلملک نون کی ریلی پہنچ چکی ہے مسلملک نون کی ریلی میں پھٹو کے نارے بجن کے شہر کی ریلی میں بھٹو کے نارے کیا سین ہے یہ سارے تو شہر کے لوگ ہیں ادھر بھی بھٹو کے نارے لے کے آئے ہیں ریلی بنیادی طور پر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانت سے جو نظر سانی کی درخواست دائر کی گئی تھی اس کو ٹیک اپ کیا چیف جسٹس نے جس میں الیکشن کمیشن نے یہ موقف اپنایا ہے کہ چودہ مائی کو الیکشن کرانے کا جو فیصلہ تھا اس پر نظر سانی کی جائے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں حالات نارمل نہیں ہیں باہر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس صورتحال میں آئین پر عمل درامت کیسے کرایا جا سکتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گولیاں لگنے کی فوٹیج دیکھی ہے یہ وہ حوالہ دے رہے ہیں پچھلے دو چار روز میں جو کچھ ہوا ہنگابنے ہوئے بہت سارے لائنڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے لوگوں کو گولیاں لگنے کی فوٹیجز دیکھی ہیں اس صورتحال میں معمول پر کیسے آئے گا یہ سارا معاملہ اور انہوں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں پاکستان میں اور آئین کے اوپر عمل درامت چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے اس لیے ایگزیکٹیو یعنی وزیراعظم کو محاطب کیا ایگزیکٹیو چیف ایگزیکٹیو تو وہی ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹیو اور اوپوزیشن اخلاقیات کا میار برقرار رکھیں اور حق سے تجاوز نہ کریں چیف جسٹس کی جانت سے جب یہ ریمارکز دیے جارہے تھے تو پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ اب آئین کا انتقال ہو چکا ہے اب کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ آپ کانٹیمٹ پرسیٹنگ نہ شروع کریں یا جو پنجاب میں حکومتیں ہیں ان کو غیر آئینی نہ قرار دیں یا آپ فیصلہ نہ سنائیں تو چیف جسٹس کی جانت سے کہا گیا ہے کہ ایک بار نظرسانی کی درخواستہ عمل مکمل ہو جائیں اس کے بعد ہم فیصلہ سنائیں گے اور ہر صورت سنائیں گے اور آئین پر عمل درامت کرائیں گے لیکن چیف جسٹس کی جانت سے یہ جو کیلکولیٹڈ موو کی گئی ہے جس کے بعد سارے کے سارے جو احتجاجی مضائنین یہاں پر موجود ہیں انہیں شاید واپس لوٹنا پڑے کیونکہ ایک ہفتے تک یہاں پر رکنا رک تو سکتے ہیں لیکن کیا کریں گے ایک ہفتے تک تو کیس کی پروسیٹنگ ہی نہیں ہونی تو یہ اس وقت ساری ایک سیچویشن ہے تو لیٹسی کیا ہوتا ہے بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے بھائی جان بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے لوگوں کو یہاں پہ لانے کے لیے یہاں پہ بھی لوگ اب کیا کریں جزار کر سکتے ہیں اور کیا سپریم کورٹ نے تو فیصلہ سنا دیا ایک ہفتے تک ملتفی کر دیا یہ لوگ کیا کریں اب یہاں پر خواتین بھی ہیں یہ سالے لوگ ہیں یہ اب آ رہے ہیں بڑ فیصلہ تو آ چکا اس لیے اب انہیں واپس جانا پڑے گا میرا خیال ہے ان کی تو کٹ گئی پرچی کڑ رہے ہیں یار ان کے وہ لگ رہا ہے مجھے رونک نہیں لگ رہی ان کے چہروں پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بیلڈنگ ہے پھر یہاں پہ سامنے پرائیم نیسٹر سیکیٹریٹ ہے وہ سامنے سپریم کورٹ پارلیمنٹ یہ پولیس اہلکار یہاں پر ہیں ایف سی کے لوگ بھی ہیں کسی کو نہیں روکا جا رہا اور کارگنان کو آگے بڑھنے کی اجازت ہے سپریم کورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں تھوڑا سا زوم کر کے اگر میں دکھاؤں آپ کو تو یہ اس وقت اشارہ دستور جس پر ساری کی ساری آئینی عمارتیں ہیں یا بیلڈنگز ہیں وہاں پر یہ اس وقت کی لیٹسٹ سیچویشن ہے جس میں کچھ مسلم لگنون کے لوگ ہیں یہ مسلم لگنون کے رہنمہ ہیں احتجاج میں شامل ہیں اس طرف دھوپ ہے تو تھوڑا سائے میں چلے گے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے کارگنان سپریم کورٹ کے بلکل سامنے یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں کوئی لاتھی چارج کوئی شیلنگ کوئی آنسو گئیس کوئی پریزن مین یہاں پر نہیں ہے یہ نارمل سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور یہاں پر عدلیہ کے حوالے سے تکاریر کی جاری ہیں کہ سیلیکٹیو بینچز بنا کر سیلیکٹیو فیصلے کی جاری ہیں ادھر نعرے لگ رہے ہیں وزیراعظم بلاور یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو عمران گردی ہے عمران گردی ہے تو پورا پروٹیسٹ دکھاتا ہے کہ عمران اور پیٹی آئی عمران گردی کر رہے ہیں مطلب گنڈا گردی یا عمران گردی ایسے کر کے کچھ ایک سلوگن بنایا ہے جو لاسٹ میں یہ بول رہے تھے اس سے دو تین چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ انبائزڈ ہوتا ہے سین جب کوئی پیٹی آئی پروٹیسٹ کرتی ہے عمران کھان کرتے ہیں تو پاکی کوئی پارڈی کرتی ہے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے ریڈ زون میں جاؤ اندر بیٹھو کچھ بھی کرو پولیس بیٹھو کام کر رہے تھے بلیک بردی میں بہت سارے لوگ تھے لیکن کھاناوانا کھا رہے تھے اپنا پولیس بھی بیٹھ بھی تھی وہ بھی کھانا کھا رہی تھی سب لوگ موجل لے رہے تھے مطلب ایک سین بنا دیا گیا کہ جاؤ اور کرو لیکن کوئی اور ہوتا یعنی کی ایک ہی پارٹی جس کے اوپر نارے لگ رہے ہیں عمران کھان کی پارٹی ہوتی تو دنڈے برسائی جاتے بیریئر لگائی جاتے اور یہ سب کچھ ہوتا تو یہ چیز سمجھ میں آئی دوسری چیز میں بولتا تھا کہ یا رونک نظر نہیں آ رہی ان لوگوں کے چہرے بھی یا مو پر وہ ایک مزاق والی بات تھی لیکن ہاں مجھے ایسا لگا کہ یہ چیز بولنی چاہیے میرے موی سے نکل گئی تو بول دی میں نے باگیا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور یہ پروٹیسٹ اس لیے چل رہا ہے کہ ان کو کیوں چھوٹ دیا گیا کیا سین ہے تیسری بات یہ کہ کوٹ نے اپنا فیصلر بہت تکڑا سنا دیا پبلک آئی پروٹیسٹ کرنے کے لیے جیسے بول رہے تھے پیسے والا بھی سین ہو سکتا ہے انویسمنٹ بھی ہو سکتا ہے تو ان کو بھلایا تو گیا لیکن سین اُلٹا ہو گیا ایک ہفتے کے لیے ان کو روک دیا گیا بھائی ایک ہفتے بعد ہوگی اس پہ جو سنوائی ہوگی ایک ہفتے بعد اب کیا آخر ریپبلک پہنچ گئی کھانا گھا رہے ہیں پیٹ کے نیچے بیٹھ کے تھوڑے بہت نارے لگا رہے ہیں پھر واپس جانا مجبوری بن گئی اب واپس جائیں گے پھر لوٹ کیا گیا یعنی کہ ان کا کٹ گیا برا ان کا مجھے لگ رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کٹ گیا وہی والا سین ہو آئے اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی بائی سانی اوف